بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ میں نہیں کر سکتی تھی تو میں نے منا کر دیا میں نے کہا میں کام کرتی رہوں گی مگر ایز ایم این ایم پی مرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ٹھیک پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بھی تو تھا میں بلایا کام تو میں کرتی تھی تو پھر میں نے لیکن ایز ایک کار کون اور پارٹی کے اندر جو پارٹیسپیشن اوور دیئرز رہتی ہے اس کو متن نظر رکھے میں کام کرتی ہاں ہمارے ہیں وہ پورا وہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر کچھ شہیدوں کی بھی فیمیلیز ہوتی ہے ہمارے مارے گئے یا ہمارے بہین ہیں اگر وہ گریڈویٹس تھیں تو انہوں نے کہا آپ بھی آ کے فارم پریں پھر وہ بقاعدہ انٹرویو لیا ہم سے بقاعدہ پارٹی بیسیز پر انہوں نے ہمارا انٹرویو لیا تو اس میں کچھ پارٹی کے سوال لکھے کچھ کرنٹ افیر پر رکھے انہوں نے پیر دیا ہاں میں کرنٹ افیر کا سوال جواب اٹھے آپ سے مطلب ان کا مقصہ کی ہے اس زمانے میں جو میں نائنٹی سکتا ہوں یہ تو پورا جواب انٹرویو تھا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ انڈیا میں پریسیڈنٹ سے وہ پارلیمنٹری سسٹرم ہے یا جو اس زمانے میں یہاں تو مشارف کی گورنمنٹ تھی تو میں نے کہا بھائی انڈیا میں پارلیمنٹری سسٹرم ہے ہمارے آزار دیبات ایڈکٹیٹرشپ تھی اور وہ دیکھنے والی پارلیمنٹری سسٹرم تھا تو میں نے یہی جواب دیا تھا بس یہ اس قسم کے سوال جواب زمانے کے حساب سے اس طرح کے سوال پوچھ لیتے ہیں ویسے ٹھیک بات ہے جو جب پوچھا لیا تھا کہ پاکستان کا پریسیڈنٹ کون ہے تو اس نے پتہ نہیں کس کا نام لے دیا تھا بس انہوں نے اس طرح سوال پوچھا مگر خیر وہ زیادتی بات ہے ڈگری بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے انہوں نے دگری دیکھی دیکھی اور اس کے بعد پھر سب کی دگری جو عابد شیر علی نے دیکھی تو پھر بابا ہو گیا نہیں ہم لوگوں کی ڈگری انہوں نے تین مہینہ پہلے دیکھ لی تھی نہیں نہیں میں ویسے جنرل بات کروں پھر عابد شیر علی نے بھی تو اس کو دوبارہ دیکھا نا ہاں پھر دوبارہ نہیں دیکھا دستیر صاحبہ آپ کے یہاں کیا کریٹیری ہے کیونکہ آپ کی پارٹی میں مرد حضرات جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ہر جگہ پروگرامز میں اسیمبلی میں ادھر ادھر خواتین اتنی نہیں نظر آتی درہی ڈری رہتی ہے اسیمبلی سے بھی یہ آپ نے بات جو ہے وہ صحیح نہیں کی اس لیے کہ جو ایک سروے ہوا پیل ٹیٹ کی طرف سے اس میں یہ تھا کہ جو ٹاپ ٹین لوگ تھے پوری پارلمنٹ میں جن کو دیکھا گیا کہ کنوں نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا دیرنگ دے لازٹ ہیئرز تو لازٹ کتنے ہیئرز؟ ٹویئرز کا تھا ٹھیک ٹویئرز کا ٹویئرز کا اور ایک سال کا انہوں نے نکالا تھا تو اس میں ٹاپ ٹین جو تھیں وہ عورتیں تھیں اور آئی وز وون اف دیم اور اس میں نو عورتیں جو تھیں وہ نون لیگ سے تھیں جنہوں نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا پارلمنٹ کے تمام جو ایکٹیوٹیز تھیں اس میں سوال جواب ہیں لائک موشنز ہیں لائک جو ہیں پوائنٹ اف اوڈرز ہیں چوڑیاں پھیکنا چوڑیاں پھیکنا پوائنٹ اف اوڈرز ہیں پارٹیسپیشن in the assembly چوڑیاں پھیکنا بھی تو پارٹیسپیشن تھی نا اید ہے چوڑیاں کی بات نہ کریں وہ بات نہیں کریں میں جو بات کریں وہ آپ سمجھ رہی ہوں میں سمجھ رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں آپ نے شادی کیوں نہیں کی یہ تو پھر پتہ نہیں کس سے پوچھنے والا سوال ہے لمیاں سے پوچھنے والا سوال ہے نہیں مطلب ہے کوئی دیکھیں نا ہمارے جو پارلیمنٹ ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں کوئی چار سو کے قریب تو ہو گئے 342 342 کا house ہے majority majority جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں تو آپ کو کوئی اپنی پسند کا شخص نہیں ملا یا آپ خود کرنا نہیں چاہتی تھی یا شاید یہ مجھے ٹائم نہیں ملا ٹائم نہیں ملا شاگفتہ جی آپ نے کیا شاہدی کیوں نہیں کی اس کا میں کیا جواب لوں کیوں نہیں کی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے بس کچھ فیمیلی پرابلم ایسے ہوئے یا دل نہیں کیا دل کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے تو پھر یہ بتا ہے اسیمیلی میں سب سے ہینسوم پولیٹیشن کون ہے کوئی جچا نہیں کوئی بھی نہیں جچا نہیں 372 کے house میں کوئی تو اس قابل ہوگا میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ اسیمیلی پہری اسیمیلی نہیں ہے میری یہ میرا سیکنڈ چینیور ہے تو فرسٹ چینیور میں کوئی اس قابل نہیں تھا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا آج چلے آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اگر اوورال پرسنیلیٹی میں بات کر لی جائے تو سب سے زیادہ ہینسوم پارلمنٹیرین کون ہے مطلب جو زیادہ سمارٹلی ڈریسٹ جس کو دیکھ کے سب ایک ہوتا ہے ایک شخصیت یہ تو روایت ہے نا دنیا کی کوئی خواتین بہت اچھی طرح ڈریسٹ ہو سب کی نظریں اس پر جاتی ہیں ایسی طرح کوئی ایسا پارلمنٹیرین تو ہوگا جس کے آتے ہی سب ذرا دیکھیں بھی خوش بھی ہو جائیں مرمالی دیکھا جائے تو ہمارے یوسف رضا گلانی صاحب مجھے پتا تھا مزیر آزم کو ہی کہیں گی اچھا اچھا وہ سب سے موز ہمیں مطلب ویل ڈریس کی سکتے ہیں خرشی شاہ صاحب کو کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو کہہ سکتے ہیں اور ہماری پارٹی سے تو مجھے لگتا ہے کسی اور پارٹی بھی دیکھ لیا کرو بہت دور بیٹھتے ہیں نظر نہیں آتا آپ کی پارٹی میں کون ہے آپ کو ایسے سوالوں کے جواب دینے کی اجازت تو ہوگی نا نہیں سوال آپ کو دیکھتے ہیں اچھا میں نے کہا یہ نا کہ بین ہو جائے اس پروگرم کے بات یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن انچہ لے کوئی بات نہیں آپ بتائیں آپ کے خیال میں کون ہے آپ سب سے ہیڈسوم اور ویل ڈریسٹ ویل ڈریسٹ ویل ڈریسٹ وہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھی طرح سے آتے تھے لیکن مجھے پہلے اچھی طرح آتے تھے آپ کیا بڑے دوسری طرح آنے لگے کیا مرتب نہیں مجھے بتائیں کیسے ملتا ہے جب جانتباد وہ منسٹر سے اور ان کا ایک الگ انداز تھانے کہ نا اب وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ملتا ہے شرار کبھی اس میں آتے ہیں ملتا دیلے ڈریسٹ بس ان کی ان کا ہیڈسوم مجھے وہ لگتے ہیں یہ لگتی کیا نام ہے مجھے ہنہ ربانی گھر بہت اچھی وہ تو عورت ہے میں نے کہا میں بیوٹی فول کی بات کہوں گے کہ وہ بیل ڈریسٹ ہیڈسوم کی اجازت نہیں ہے کہنے کی نہیں ہیڈسوم اجازت کی بات ہے یہ شاہ محمد قریشی شاہ شاہ محمد قریشی شاہ محمد قریشی انہوں نے گلانی صاحب بھی بوٹ ڈالا ہے اور مجبوری خوشی شاہ ساپ کو بھی ڈال دے نہیں نہیں کونے محمد حجی آپ نے پڑھ سے میرے ہاتھ باندھے میرے میں نویت کمر کا بھی ذکر کروں گی نویت کمر صاحب بھی بہت اچھے اچھے آپパوری پارٹی کی لسٹ یگا رہتے ہیں آپ سے پوچھا ہی ایسا سوال اچھے اچھے ہیڈسوم پرسنالٹی معیقی پی ایم صاحب کو میں وہ بھی انٹر پرسنیلیٹی ان کی ہنس ہمیں اچھا آپ کے خیل میں کون ہے میں اس کو اس طرح لوں گی کہ پرسنیلیٹی ایک اوورال آپ کو دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کون کتنا لمبا ہے ہونچا ہے موٹا ہے پتلا ہے ایک اوورال پرسنیلیٹی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ایسا میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی نظریہ سے سوچا نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ ہمارے پورے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے تسلیم صاحبہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ انیلائیزی آج تک نہ کیا ہو کہ ہمارے پارلومنٹ میں سب سے ویل ڈریس ہینسوم ویل سپوکن پرسن کون ہے آپ کی ملک احساسہ ہے ویل سپوکن جو ہے تو وہ تو پھر میں اپنی پارٹی میں کہوں تو ہمارے چودری نسار سب بہت اچھا بہتے ہیں بلکل اس میں ہسنے والی بات ہی نہیں دو ہوتے میں ہوتے میں ہوتے ہیں ا кому اب ملکہ کریں گے تو میں ہوتے ہیں ما سکھ ہوتے ہیں what do you meanin phuda God گھر میں نے پارٹی سے بالہ طرح کی Frankce میں نے ہوتے ہیں تسلیم صاحبہ اس میں آپとかوں بھول سے بالہ طرح کی hierarchy انزوم bright着 جوسی ملک ہے وہ سکوچھ آجاتا ہے موہ موڑ لیتا ہے اس لئے اچھا آپ سمجھتے ہیں چودری نیسار صاحب چودری نیسار صاحب خاجہ آسف صاحب خاجہ آسف صاحب جو ہے ہمارے جاوید حاشمی صاحب ٹھیک ہے بہت اچھا اگر میں کہوں تو بڑی اچھا پاسی نمکی ہے پیپلز پارٹی میں کون ہے وہ ہینسوم شخصیت پیپلز پارٹی میں اب جوننا پڑے گا کہ کون ہے خرشید شاہ صاحب بڑے اچھا ان کو اوورال ان کی پرسنلیٹی کو دیکھا جائے تو وہ بہت چھے خرشید شاہ صاحب بھی دو ووٹ آگئے ایم کیو ایم میں ہے کوئی ایم کیو ایم میں اب کس لحاظ سے دیکھیں بولنے کے لحاظ سے نہیں ہے میسے خرشید شاہ صاحب بزرگوں میں نہیں شمار ہوتے کوئی یا بزرگ ہو یا 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 میں تو ایک آپ نے چلے چھوڑے میل فی میل پہ تو ہم آئے گی جو نئے پارلمنٹریانز بھی آیا ہے کوچ جو نئے ینگ بلد بھی آیا ہے ان میں کوئی کوئی ایسی سمیشنگ پرسنلیٹی ہے حیرانی کی بہت ہے آپ کے سامنے ایک شخص ہے آپ کو اسے تینوں کو کوئی نظر کسی کو نظر نہیں آرہا ہمارے اس میں ایم کیوں میں ساجی دحمد ہے ساجی دحمد ہے ہیانسوم ہاں مطلب ہے کہ یہ بولتا بھی ٹھیک ہے اور گوڈلوکنگ ٹھیک ہے اور ایک شخص ہے جو ابھی تک آپ کی مظر کسی کی اس پر نہیں پڑی میں ہیوان ہوں خدا کی قسم آپ سے امیلی جاتی بھی ہے یا نہیں وہ کس پارٹی سے رہتی ہے کیا بات کر رہے ہیں ویل سپوکن گوڈلوکنگ سوفٹ سپوکن اچھا بولتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں پرسنلیٹی بہت اچھی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ تو ہمارے سپیکر صاحب ہے تو سپیکر صاحب ہے اس طرح سے اگر آپ بات کرتی ہیں تو وکاس شیخ بھی اچھا ویل ٹریسٹ آرہا ہے برکل وہ بھی ہے اور اچھا بات کرتے ہیں میں یونگ سٹرس کی طرف سے آپ کو لانا چاہی رہی تھی یونگ سٹرس کی طرف آپ کو لانا چاہی رہی تھی وہ بھی انہم انہم ان کو اس پر شماری نہیں کر رہے تھے سپیکر ڈپٹی سپیکر کو کیوں؟ ان کو تو ہم سامنے ہی دیکھتے ہیں سامنے ہی دیکھتے ہیں اچھا ہی دیکھتے ہیں